جو قوم اپنی تہذیب کو بھول جاتی ہے جو قوم اپنے عقیدوں کے مراس کو بھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت اپنی سنسکرتی کے گنگا جمنی ملن کو بھول جاتی ہے جو قوم اپنے بزرگوں کی شہادت اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے جو قوم اپنے اتحاس کے پنوں کو دھول میں غرق کر دیتی ہے تاریخ کے پنے اسے فنا کر دیتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں کیا ہے ہندوستان کی تاریخ کیا ہے ہندوستان کا اتحاس کیا ہے ہندوستان کا دل ہندوستان کے دل میں بسی محبت آئیے ڈھونتے ہیں تاریخ کے پنوں سے مولانا ابوالکلام آزاد مولانا آزاد ایٹین ایٹی ایٹ میں مکہ میں پیدا ہوئے ان کے والد مولانا خیر الدین نقش بندیہ صوفی آرڈر کے ایک بہت بڑے عالم تھے ان کی والدہ آلیہ چیخ محمد ظاہر وطری مفتی آف مدینہ کی بھتیجی تھی ان کا نام مہی الدین احمد رکھا گیا بعد میں انہوں نے اپنا ایک اور نام رکھا ابوالکلام جس کا مطلب ہے father of the world ان کا تخلص یا poetic name آزاد رہا لہٰذا دنیا ان کو ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی ہے پندرہ سال کی عمر سے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہندوستان کی آزادی کے لیے شائری میں یہی بات خواتی خوبصورتی سے سیما اکبر آبادی نے پیش کی میں نے اے ہند فدا کی اپنی جان تیرے لیے نہ توان سینے پہ کھائیں گولیاں تیرے لیے میں نے آزادی کی منزل تک تجھے پہنچا دیا وقف کر دی میں نے اپنے جسم جان تیرے لیے ہے روان یہ زندگی کا کاروان تیرے لیے قول فیصل 21 دسمبر 1921 کو مولانا آزاد کو کلکتے میں گرفتار کر لیا گیا اپنی کیس کی کاروائی میں مولانا حصہ نہیں لے سکی لیکن 24 جنوری 1922 کو انہوں نے عدالت میں ایک تحریری بیان قول فیصل کے نام سے پیش کیا نو فروری کو ان کو ایک سال کی رگرس امپریزنمنٹ یعنی قید بامشقت کی سزا دے دی گئی اور ان کو علی پور جیل میں بھیج دیا گیا جاتے وقت مولانا نے میجسٹریٹ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ سزا بہت ہلکی ہے اور میری توقعوں سے کہیں کم ہے قول فیصل تاریخ عالم کی سب سے بڑی نائنصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے عواموں میں ہی ہوئی ہیں دنیا کے مقدس مذہبی لیڈرز سے لے کر سائنس کے سکولرز تک کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے کھڑی نہ کی گئی ہو عدالت کی نائنصافیوں کی فیرست بڑی ہی تلانی ہیں تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی ہم اس میں حضرت عیسیٰ جیسے پاک انسان کو دیکھتے ہیں جو اپنے عید کی عدالت کے سامنے چوروں کے ساتھ کھڑے کیے گئے ہم کو اس میں سقرات نظر آتا ہے جس کو صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑا کیونکہ وہ اپنے ملک کا سب سے سچا اور وفادار انسان تھا ہم کو اس میں فلورنس کے گیلیلیو کا نام بھی ملتا ہے جو اپنی ابزرویشن پر اٹل رہا میں مسلسل بارہ سال سے اپنی قوم و ملک کو ازادی اور حق تلوی کی تعلیم دے رہا ہوں میری اٹھارہ برس کی عمر تھی جب میں نے اس راہ میں تقریر اور تحریریں شروع کی میں نے زندگی کا بہترین حصہ یعنی عید شباب صرف اسی مقصد کے عشق میں قربان کر دیا میں اسی کی خاطر چار سال تک نظر بند رہا مگر نظر بندی میں بھی میری ہر صبح اور شام اسی کی تعلیم میں بسر ہوئی رانچی کے در و دیوار اس کی شہادت دے سکتے ہیں جہاں میں نے نظر بندی کا زمانہ بسر کیا ہے یہ تو میری زندگی کا دائمی یعنی ایٹرنل مقصد ہے میں صرف اسی کام کے لیے جی سکتا ہوں آج مجھ پر سیڈیشن کا انظام آیت کیا جا رہا ہے لیکن ذرا مجھے سیڈیشن کے معنی تو سمجھ لینے دیجئے کیا سیڈیشن ازادی کی اس جد و جہد کو کہتے ہیں جو ابھی کامیاب نہیں ہوئی ہے اگرچہ ایسا ہے تو میں اقرار جرم کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یاد دلاتا ہوں اسی جرم کا نام عشق وطن بھی ہے اگرچہ وہ کامیاب ہو جائے تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ کل ہوگا انصاف باقی رہے گا نائنصافی مٹا دی جائے گی البتہ یہ قدرتی بات ہے کہ بدلیوں کو دیکھ کر بارش کا انتظار کیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں تبدیلی کی تمام نشانیاں قبول کر لی ہیں افسوس ان آنکھوں پر جو ان نشانیوں سے انکار کرے میں نے انہی تقریروں میں جو میرے خلاف داکل کی گئی ہیں کہا تھا آزادی کا بیچ کبھی پنپ نہیں سکتا جب تک وہ جبر اور تشدد کے پانی سے اس کی آبیاری نہ ہو لیکن آج گورمنٹ نے ظلم سے آبیاری شروع کر دی ہے میں جناب صدر مجسٹرٹ صاحب کی نسبت بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ جو سزا ان کے اختیار میں ہیں وہ بنا تعمل مجھے دے دیں مجھے یہ شقایت یا رنج کا کوئی احساس نہ ہوگا میرا معاملہ پوری مشینری سے ہے کسی ایک پرزے سے نہیں ہے میں جانتا ہوں جب تک مشین نہیں بدلے گی پرزے اپنا کام بلکل نہیں بدل سکتے میں اپنا بیان اٹلی کے قتیل صداقت کیڈینل برونو کے لفظوں پر ختم کرتا ہوں جو میری ہی طرح عدالت کے سامنے خلا کیا گیا تھا زیادہ سے زیادہ سزا جو دی جا سکتی ہے بنا تعمل مجھے دے دیں میں یقین دلاتا ہوں کہ سزا کا حکم لکھتے ہوئے جس قدر زنبش تمہارے دل میں پیدا ہوگی اس کا چھوٹا سا حصہ سزا سن کر میرے دل کو نہ ہوگا مسٹر مجسٹریٹ اب میں اور زیادہ وقت کوٹ کا نہ لوں گا یہ تاریخ کا ایک دلچسپ اور عبرت انگیز باب ہے جس کی ترتیب میں ہم دونوں یقصہ طور پر مشغول ہیں ہمارے حصے میں مجرموں کا یہ کٹھرہ آیا ہے اور آپ کے حصے میں مجسٹریٹ کی کڑسی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے وہ کڑسی بھی اتنی ہی ضروری ہے جس قدر یہ کٹھرہ آئیے اس یادگار کام کو جلد ختم کر دیں ہسٹورینز ہمارے انتظار میں ہیں اور مستقبل کب سے ہماری راہ تاک رہا ہے ہمیں جل جل یہاں آنے دو اور تم بھی جل جل اپنا فیصلہ لکھتے رہو ابھی کچھ دنوں تک یہ کام جاری رہے گا جب تک ایک دوسری عدالت کا دروازہ کھل نہ جائے اور یہ خدا کے قانون کی عدالت ہوگی وقت اس کا جج ہوگا وہ فیصلہ لکھے گا اور اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا یعنی کولے فیصل کانگریس ایڈریس دلی انیس سو تیس سن انیس سو تیس کو آزاد کانگریس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے وہ پینتیس سال کے تھے ان کی تقریر ہزاروں ڈیلیگیٹس کے سامنے اس کانگریس سیشن میں سب سے بڑے مددے پر مرکوز تھی اور وہ تھی ہندو مسلم اتحاد یا ہندو مسلم یونٹی اس تقریر کی جو لائنیں ہیں وہ کلیسکس بن گئی ہیں دنیا میں اورٹری اور لٹریچر کے حوالے سے ہندو مسلم اتحاد یہ ہماری تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں محض خواب و خیال ہیں صرف یہی نہیں ہے اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی نہیں مل سکتی بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے اگر آج ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اترائے اور کتم منار پر خڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سورا چوبیس گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرتے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جائے تو میں سوراج سے دست بردار ہو جاؤں گا یعنی اسے چھوڑ دوں گا مگر اس سے دست بردار نہ ہوں گا کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد ہمارا بھائی چارہ جاتا رہا تو یہ انسانیت کا نقصان ہوگا ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہندووں کو مسلمانوں سے بچاؤ اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی ہندووں کے حملے سے حفاظت کرو جب ہندووں اور مسلمانوں کی حفاظت کی پکار بلند ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کس بدنصیب ہندوستان کی حفاظت کا ولولہ کب قائم رہ سکتا ہے ایک طرف چلسوں اور اخباروں میں لوگوں کے اندر مذہبی تاثبات اوبارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف نادان فریبت خردہ آوام ہندوستان کی سڑکوں پر بے دھلک اپنا خون بہا رہی ہے اجمیر میرٹ سارنپور آگرہ پلول اور کہاں کہاں سخت فرصادات ہو چکے ہیں اور کون کہہ سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کے نتاعت کس قدر افسوس چنک ہوں گے جس طرح میں نے انیس سو بارہ میں اپنے تمام ہم مذہبوں کے مسلک کے خلاف اپنی صدا بلند کی تھی اور ان کی مخالفت کا خوف مجھے اظہار حق سے نہ روک سکا تھا ٹھیک اسی طرح آج آج میں اپنا پہلا فرص سمجھتا ہوں کہ ان تمام بھائیوں کے خلاف اپنی صدا بلند کروں جو ہندو سنگٹھن کی تحریک کے علم بردار ہیں میں حیرت سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو دماغی حالات اس وقت مسلمانوں کے سیاسی حلکوں کی تھی ٹھیک ٹھیک وہی آج ہندووں کے ہو رہے ہیں وہی دلائل آج بھی ہمیں سنائے جا رہے ہیں میں بنا کسی تعمل کے صاف کہنا چاہتا ہوں آج ہمیں ہندوستان میں نہ کسی ہندو سنگٹھن کی ضرورت ہے نہ کسی مسلم سنگٹھن کی ہمیں صرف ایک ہی سنگٹھن کی ضرورت ہے اور وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس کی کانگریس ایڈریس انیس سو چالیس رامگڑ انیس سو چالیس میں ایک بار پھر مولان آزاد کو کانگریس پریزیڈنٹ الیک کیا گیا وہ بہت ہی پولیٹیکلی چارجڈ ماحول تھا ایک زبردست کانفلک جائی رہی تھی دو سیکشنز میں دونوں کانگریس کے سیکشن ایک پرو چینجرز ایک نو چینجرز آزاد جن کو ایک آئیکونک کنسیلییٹر اور نیگوشییٹر کہا جاتا ہے ان کو ایک فیصلہ ایک کنسینسز کو ہیمر آؤٹ کرنا تھا ان کی تقریر اس موقع پہ اسی سبجیکٹ پہ مرکوز تھی یعنی آج کل کے حالات سے ٹکراتی ہوئی یونٹی ان ڈائیورسٹی آئیڈیا آف انڈیا اور ہندو مسلم اتحاد میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے ورسے میں آئی ہیں میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں اسلام کی تعلیم اسلام کی تاریخ اسلام کے علوم و فنون اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی متحدہ قومیت کا ایک حصہ ہوں ایک ایسا اہم انصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کی شکل ادھوری رہ جاتی ہے میں اس کی بناوٹ کا ایک ناغذیر فیکٹر ہوں ہندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی وسیع سرزمین سکوہ استقبال کرتی رہے اور اس کی گود نے سب کے لئے جگہ نکال لی انہی قافلوں میں ایک آخری قافلہ ہم پیروان اسلام کا بھی تھا یہ بھی پچھلے قافلوں کے نشان رہا پر چلتا ہوا یہاں پہنچا اور ہمیشہ کے لئے یہیں کا ہو گیا یہ دنیا کی دو مختلف قوموں اور تہذیبوں کا ملن تھا جو گنگا اور جمنا کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ الگ بہتی رہی لیکن جیسے کی قدرت کا قانون ہے دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے جسے دن یہ واقعہ ظہور میں آیا اسی دن سے قدرت کے پوشیدہ ہاتھوں نے پرانے ہندوستان کی جگہ نئے ہندوستان کی تعمیر کا کام شروع کر دیا آج تاریخ کی پوری گیارہ صدیان گزر چکی ہیں اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا ہے اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے تو اسلام بھی ایک ہزار برس سے اس کے باشندوں کا مذہب چلا آتا ہے جس طرح آج ایک ہندو فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں اور ہندو مذہب کا پیروکار ہے ٹھیک اسی طرح ہے ہم بھی فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیروکار ہیں میں اس دعرے کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنا چاہوں گا میں ہندوستانی کرسچن کا بھی یہ حق تسلیم کروں گا کہ وہ آج سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں کرسچن ہوں اور کرسچینٹی کا پیروکار ہوں ہماری زبانیں ہماری شائری ہمارا عدب ہماری معاشرت ہمارا ذوق ہمارا لباس ہمارے رسم و رواز ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ چکی ہو ہماری ایک ہزار سال مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈھال دیا ہے ایسے سانچے بنائے نہیں جا سکتے یہ قدرت کے ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں اب یہ سانچہ ڈھل چکا اور قسمت کی مہور اس پر لگ چکی ہم پسند کریں یا نہ کریں مگر اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضا مند ہونا چاہیے اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے جامعہ مسجد میں مسلمانوں سے خطاب انیس سو سینٹالیس مولانا آزاد کی ایک یادگار تقریر انیس سو سینٹالیس میں مولانا آزاد نے مسلمانوں کو خطاب کیا جامعہ مسجد کی سیڑھیوں سے اور جہاں سے وہ خطاب کر رہے تھے آج وہیں اس کے نزدیک ہی ان کا مقبرہ اور شیخ سرمت کا میزولیم بھی ہے مسلمان پیچھے رہ گئے تھے جب ان کے مسلم لیگ کے لیڈرز اس پار چلے گئے تھے ان کو اکیلہ اور خوف زدہ چھوڑ کے آزادی کے بعد ان کے حراس ان کا خوف دیکھنے کے والا تھا اکیلے بے بس اور بے سہارا ان کا ماضی اور ان کے آنے والے حالات کا سامنا یہ مولانا آزاد کا پیغام تھا آج بھی یہ قیل اس پورے ملک کے لیے حضبحال ہے میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے میرے لئے شہا جہاں کی اس گیادگار مزید سے یہ وجما کوئی نئی بات نہیں ہے میں نے تمہیں یہی سے خطاب کیا تھا جب تمہارے چہرے پر بیشینی کی بجائے اتمنان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کی بجائے اعتماد آج تمہارے چہرے پر استراب اور دلوں کے ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے برسوں کی بھولی بسی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کار دی میں نے کلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ کلم کر دیئے میں نے چلنا چاہا اور تم نے میرے پاؤں کار دیئے میں نے کرونٹ لینی چاہیے اور تم نے میری کمر توڑ دی نتیجہ یہ ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھر دیا ہے جس کا اندیشہ تمہیں سرات مستقیم یعنی سیدھا راستہ سے دور لے گیا تھا جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم روک نہیں سکتی ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی گلامانہ زنزیریں بیسویں صدی کی ہواہ حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں آج ہندوستان کا جھنڈا پورے شکوں سے لہر آ رہا ہے یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں کا انگریز حاکم غرور سے مزاک اڑایا کرتے تھے اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اب یہ ہمارے دماغوں پر مناثر ہے کہ ہم کسی انداز فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں حراس کا موسم عارضی ہے میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی ہرا نہیں سکتا میں نے ہمیشہ کہا ہے آج بھی کہہ رہا ہوں شک و شبہ کا راستہ چھوڑ دو اور بدعملی کو ترک کر دو یہ فرار کی زندگی جو تم نے حضرت کے مقدس نام پر اکتیار کی ہے اس پر خور کرو اپنے دلوں کو مجبوط بناو اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے فیصلے کتنے نادان ہیں آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو یہ دیکھو مسجد کی بلند منارے تم سے اچھک کر سوال کرتی ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے پنوں کو کہاں گم کر دیا ہے ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے حالانکہ دلی تمہارے خون سے سیچی ہوئی ہے عزیزو ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے اس کی کرن مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں چھا دو جہاں اجالوں کی سخت ضرورت ہے یہ سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لئے تیار نہیں تو کوئی طاقت تمہیں بھگا نہیں سکتی آؤ اہد کریں یہ ملک ہمارا ہے ہم اس کے لئے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے آج زلزلوں سے ڈڑتے ہو کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے آج اندھیروں سے کابتے ہو کیا یاد نہیں تمہارا وجود ایک اجالہ تھا یہ بادلوں نے میلہ پانی کیا برسایا ہے تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیا ہیں وہ تمہارے ہی اسلاف تھے تمہارے بزرگ تھے جو سمندروں میں اتر گئے پہاڑیوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا بجلی آئیں تو ان پر مسکرا دیئے بادل گرجے تو پہکہوں سے جواب دیا زہری لیے ہوا اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا آندھی آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے عزیزو میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسکہ نہیں ہے وہی پرانا نسکہ ہے جو پرسو پہلے کا ہے وہ نسکہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن یعنی رسول اللہ لائے تھے اور وہ یہ ہے ڈرو مت آزردہ مت ہو یقیناً تمہارا پلڑا بھاری ہوگا اگر تمہارا یقین کامل ہے مولانا آزاد وزیر تعلیم منسٹر آف ایڈوکیشن انڈیپینڈنٹ انڈیا کے پہلے منسٹر آف ایڈوکیشن انتیس مارچ نائنٹین ففٹی فور کو انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا جہاں وہ اپنی منسٹری کے گرانٹ کا مطالبہ کر رہے تھے تعلیم کے لیے ریزورسز مانگ رہے تھے اور اپنی منسٹری کے خلاف الزامات کے جواب میں انہوں نے ایک تقریر کی جو ایک ہسٹوریکل تقریر تھی جب وہ دو شخصیتوں کے سیٹھ گوونداس اور پرشوتم لال ٹنڈن کے الزامات کی تردید کر رہے تھے یہ تاریخ میں ایک یادگار واقعہ تھا جنہوں نے اس وقت اپنی زندگی کا ایک خلاصہ کیا بے غرض زندگی جس نے اپنی ہر پرسنل غرض کو آزادی کے آلٹر پہ قربان کر دیا وہ مولانا آزاد اس وقت سے لے کر آج تک میری زندگی ایک خلی ہوئی کتاب ہے جو دنیا کے سامنے ہیں کوئی خواہش اب میرے اندر نہیں ہیں زندگی کا بڑا حصہ ختم ہو گیا ہے جو تھوڑا باقی ہے نامعلوم کب ختم ہو جائے گا کیا چیز ہے اس سے مجھے غرض ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ایک شخص نے غرض اپنے اندر سے نکال دی تو وہ بے پناہ ہو جاتا ہے بے پناہ بے پناہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے انسان کو کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی کیونکہ ہتھیار کی کاٹ جو چلتی ہے اس کے جسم پر چلتی ہے اس کی باڈی پر چلتی ہے جس کے اندر غرض ہو غرض کی کمزوری ہو اگر غرض نہیں تو کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا بلکہ میں آپ کو صاف صاف کہنا چاہوں گا جو ہمارے ہندوستان ہمارے ملک پر جو مسئیبت آئی ہے ٹو نیشن تھیوری پاکستان بنانے کا پوائنٹ آف ڈیو اور پھر پاکستان کا بننا اس مسئیبت کی ذمہ داری جتنی زیادہ گمراہ مسلمانوں اور مسلم لیگ پر ہے اتنی ہی ذمہ داری اسی طرح کے ہندو فاسسٹ دماغوں پر بھی ہے پندھرہ فربری نائنٹین ففٹی ایٹ مولانا نے ایک تقریر کی انجمن ترقی اردو کا ایک جلسہ ہو رہا تھا پریڈ گراؤنڈز یعنی لال قلعے کے پاس سٹیج پہ بیٹھے تھے جواہر لال نہرو پندیت سندر لال ڈاکٹر تارا چند اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ ہمارے بیچ نہیں رہے اس تقریر میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف سے زبان کے بارے میں اوپر اٹھ کے اور پورے ملک کی جو زبان افیشل لائنگویج ہندی ہے اس کے بارے میں سوچیں اور یس کہیں کہ ہر زبان کو اس کی جگہ ملنی چاہیے اگر ہندی ہمارے آئین کے حساب سے ہمارے سمویدھان کے حساب سے ہمارے کونسٹیٹوشن میں ہندی کو ایک افیشل سٹیٹس مل چکا ہے بس یہ ان کی آخری تقریب تھی جنابِ صدر اور دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے یہ مجرس اس لیے منقد کی ہے کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی زندگی میں اردو کی جو جگہ ہے جو واقعی ہے وہ اسے دے دی جائے آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی زبان کی جگہ خالی کی جائے اور وہ اردو کو مل جائے آپ اردو کے حامی ہیں لیکن ہندوستان کی کسی دوسری زبان کے مخالف نہیں جیسا کہ ابھی میرے دوست پندس سندر لال جی نے فرمایا یہاں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ہندی کا مخالف ہو اور یہی صحیح سپریٹ ہے اسی سپریٹ سے مسئلے کے ہلکا راستہ صاف ہوتا ہے مجھے یاد ہے تیس چالیس سال پہلے بھی زبان کے بارے میں یہ جھگڑا تھا کہ ملک کی زبان کیا ہو جو لوگ اردو کے حامی تھے وہ چاہتے تھے کہ ملک کی زبان اردو ہو اور جو لوگ ہندی کے حامی تھے ان کی خواہش تھی کہ ہندی ہو یہ معاملہ اس وقت اور گہرائی تک پہنچ گیا جب دونوں زبانیں ایک دوسری کی رائیول بن کر کھڑی ہو گئی اردو 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 والے کہتے تھے اگر ہندی کو ملک کی زبان تسلیم کیا گیا تو اردو ختم ہو جائے گی اور ادھر ہندی والے فرماتے تھے اگر اردو کو ملک کی زبان مان لیا گیا تو ہندی ختم ہو جائے گی لوگ اس سوال کو ہر وقت اسی تنگ نگہ سے دیکھتے تھے اور اسی کے عادی ہو گئے تھے چنانچہ جب جب یہ سوال سامنے آتا تو اسی ترازو میں تولا جاتا اسی حالات میں ملک آزاد ہوا اور کانسٹیٹیوشن بننے کا وقت آیا کانسٹیٹیوشن اسیمبلی نے کافی بحث کے بعد میجیرٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کی زبان ہندی ہوگی جس کے نتیجے سے اردو کی حیثیت میں ایک بنیادی انقلاب آ گیا اور اردو کی ایک رقیب کی حیثیت ختم ہو گئی اب جب ہمارے کانسٹیٹیوشن کی مہور اس پر لگ چکی ہے تو ہر ہندوستانی کا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا وفادار ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے مانے اور یہ بھی قبول کرے کہ وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو کی ملک میں کیا جگہ ہے اب اس کی وہی حیثیت ہے جو کانسٹیٹیوشن کی دوسری چودہ زبانوں کی ہے لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ اردو کو رائیول کی حیثیت سے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں کی جو تلکھی ہے وہ ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے ہندی کو جو جگہ ملنی تھی وہ اسے مل چکی ہے اور اب جب اس پر دستور کی چھاپ بھی لگ چکی ہے تو ہر ہندوستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے آگے سر جگائے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اردو کا جو جائز مقام ہے وہ ابھی اسے ملنا باقی ہے اور اس کا حق اسے ملنا چاہیے اردو ایک ایسی زبان ہے جو ملک میں عام طور سے بولی جاتی ہے نہ صرف شمال میں بلکہ جروب میں بھی اس کے بولنے والے خاصی تعداد میں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حیدراباد اور تلنگانہ کے علاقے میں اردو بولی جاتی ہے محصور میں لاکھوں آدمی اردو بولتے ہیں اسی طرح آندرہ مدراز میں بھی اردو بولی جاتی ہے کسی زبان کو ماننے کا مطلب یہی مولانا آزاد کے انتقال کے بعد جب وہ اس دنیا سے اٹھ گئے تو جگن نات آزاد مشہور اردو شائر انہوں نے ایک نظم کہی جس کے چند بند حاضر ہیں جس کا دھڑکا تھا بلاخر وہ گھڑی بھی آگئی جس کا دھڑکا تھا بلاخر وہ گھڑی بھی آگئی وہ خبر آئی کہ بز میں زندگی تھر آگئی روشنی جس کی حریم روح کو چمکا گئی ظلمت مرگ اس ستارے کو بھی آخر کھا گئی جس سے روشن اپنے سینے تھے منور تھے دماغ بجھ گیا وہ علم کا حکمت کا دانش چراغ نہ کھلنے میں برسانے والے الویدہ خود تڑپ کر بزم کو تڑپانے والے الویدہ اے جگا کر ہند کو سو جانے والے الویدہ آسمہ 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 تیری لہک پر شب نم افشانی کرے سبز نورستہ اس گھر کی نگہ بانی کرے بجھ گیا اے زندگی تیرا چراغ علم و فن غر کے ظلمت ہو گئی علم و عدب کی انجمن یوں چلا باد خضا کا ایک چھوکا دفتن رہ گیا مرجہ کے تہذیب و تمدن کا چمن اب چمن اس وجہ کا اے دل نہ کھلنے پائے گا اب کلام آزاد کا سانی نہ ملنے پائے گا اب کلام آزاد کا سانی نہ ملنے پائے گا اب کلام آزاد کا سانی نہ ملنے پائے گا ملنے ب ایسو موسیقی